اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بات کریں گے اشفاق صاحب کے ذاویہ کی بات ہے اشفاق صاحب کہتے ہیں کہ ہم شکریہ آدھا کرنے میں بہت بخیل ہیں اور اسپیشلی کہتے ہیں خاص طور پر میں خود ہوں میں شکریہ آدھا کرنے میں بہت سوچتا ہوں اور ہم کسی کی تعریف و توصیب بھی اس وقت کرتے ہیں جب وہ دنیا سے چلا جاتا ہے کوئی بھی اچھا کام اگر کرے تو ہم اس کی تعریف نہیں کرتے کہتے ہیں کہ ہمارے پروفیسر صاحب ہیں وہ کہتے ہیں دیکھو جب بھی آپ کسی ریسٹورنٹ میں جائیں تو وہاں آپ کو کوئی چیز بری لگے تو چاہے آپ مینیجر کو بلا کر لاکھ الفاظ برے کہیں یا مالک کے پاس جا کر اسے بہت برا بلا کہہ سکتے ہیں مگر خدا کے لئے آپ کبھی بھی کسی ویٹر یا بیرے کو کچھ مت کہیں کیونکہ اسے کہنے میں اس کے دل پر جو چوٹ لگے گی وہ آپ نہیں سمجھ سکتے اشواق صاحب کہتے ہیں آپ نے کبھی گور کیا ہے کہ ہم پیٹرول بھرواتے ہیں گاڑی لے جاتے ہیں ہم صحاب ہوتے ہیں ہم افسر ہوتے ہیں ہم نے کبھی اس لڑکے کا شکریہ آدھا کیا ہے جس نے ہمیں یہ سروس پروائیڈ کی ہے مگر ہم شکریہ آدھا نہیں کرتے کہتے ہیں اسی دائرے میں میں خود بھی آتا ہوں ایک اور چیز خوبصورت کہتے ہیں کہ ہمارے پروفیسر صاحب ہیں وہ عام پروفیسر نہیں ہیں وہ خاص پروفیسر صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب آپ کبھی بھی کوئی چھوٹا سا پودہ بھی جڑ سے اخھاڑیں تو پہلے اس سے آپ اجازت لیں اور اسے یہ کہیں کہ میں تمہیں جڑ سے تو اخھاڑ رہا ہوں مگر اس ارادے کے ساتھ کہ اس پودے کو اپنے استعمال میں لاؤں گا یا کسی اور وقت میں کوئی ایسا بیج ڈال کے میں تمہاری دوبارہ نشونمہ کروں گا کہتے ہیں کہ ایک واقعہ بہت اہم ہے اس سلسلے میں انیس سو ساٹھ کا دور ہے کہتے ہیں میں نے ایک نئی سائیکل لی تھی جسے ان ایس یو کوئی کے لیے کہتے تھے جرمن سائیکل تھی مگر اس میں بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ موٹر سائیکل کہلاتی تھی سائیکل کے روپ میں تھی اس میں پیٹرول بھرا جاتا تھا جب پیٹرول ختم ہو جاتا تھا تو پھر اسی پیڈل کے ساتھ سائیکل کے طور پر کام آ سکتی تھی کہتے ہیں مجھے اسپیشلی ڈپارٹمنٹ سے ملی تھی میں ان کا بھی شکر گزار تھا نو سو پچیس روپے میں وہ سائیکل موٹر سائیکل لی تھی میں نے جب شہر سے گزرتا تھا تو لوگ مڑ مڑ کر دیکھتے تھے اور میں اپنے آپ کو بہت بڑا افسر سمجھتا تھا کہتے ہیں ایک مرتبہ لاہور میں جیل کے باہر سے گزر رہا تھا تو ایک شخص نے مجھے ہاتھ دیا روکا اور کہا کہ کیا آپ مجھے اپنے پاس بٹھا کر کہیں دور لے جا سکتے ہیں تو میں نے کہا بلکل آپ کو لے جا سکتا ہوں تو مجھے شکل سے کچھ مشکوک لگ رہا تھا پاؤں میں چپل تھی شرٹ باہر نکلی ہوئی تھی پرانی سی جینس تھی تو میں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ میں نے پیچھے بٹھا دیا اشواق صاحب کہتے ہیں کہ میرے دل میں بہت تجسس پیدا ہوا میں نے کہا کہ کیا کرتے ہو کہا کہ ابھی کچھ روز پہلے ہی تو اس جیل سے نکلا ہوں اور میں نے کہا کہ پھر یہاں کیا کرنے آئے ہو جب نکل چکے تھے کہا کچھ کاغذات فسے ہوئے تھے وہ لینے آیا مگر جیل والوں نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا پورے تین ماہ جیل میں سے گزار کے آیا ہوں تو کہتے ہیں میں نے کہا کہ تین ماہ گزار کے آئے جیل میں بھی رہے انصاف کیوں نہیں کیا کہا کہ میں بہت ماہر جیب کترہ ہوں گرہ کٹ ہوں بڑے ماہر انداز سے کارتا ہوں مگر اس مرتبہ میں نے وہ کام نہیں کیا تھا مگر مجھے تین ماہ کی سزا ملی اب کہتے ہیں کہ میں ادھر ادھر دیکھنے لگا اب چونکہ اسے بٹھا چکا تھا مجبوری تھی آگے لیتا گیا مگر میرے اندر یہ خوف بزد تھا کہ شاید جو جیب میری اس کی طرف ہے وہ بھی نہ خالی ہو جائے کہتے ہیں یہی باتیں ہو رہی تھی تو آگے ایک پولیس ٹریفک نے مجھے روکا اور میں وہیں کھڑا ہوا کہتے ہیں کہ اس ٹریفک پولیس نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ ون وے ٹریفک میں آ رہے ہیں تو کہتے ہیں شواق صاحب میں نے ادھر ادھر دیکھا کہا کہ کوئی بورڈ تو نہیں لگا ہوا کہ مجھے معلوم ہو کہ ون وے ٹریفک ہے کہا کہ یہ بورڈ لگانا کسی اور محکمے والے کا کام ہے ہمارا کام نہیں ہے ہمارا کام صرف چالان کرنا ہے دستی نکالی کاربان نیچے رکھا اور پین سے جیسے لکھنے لگا تو وہ شخص جو میرے پیچھے بیٹھا تھا اس نے کلم پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ صاحب معاف کر دیں ہمیں نہیں معلوم تھا کہا آنا ہے مگر وہ پولیس افسر بڑا بزد تھا کہا کہ نہیں چالان ہوگا اصول یہی ہے پھر شواق صاحب کہتے ہیں آخری عربہ استعمال کیا میں نے فلان فلان کا کہا مگر نہیں مانا کہا کہ ون وے ٹریفک کے لیے آپ کو خود معلوم ہونا چاہیے کہ کہاں سے نکلنا ہے کہتے ہیں انہوں نے چالان کیا اور ہمیں سزا کے طور پر جو شناکتی کارڈ میرا تھا وہ لے لیا اب کہتے ہیں وہ دے کر چالان کی ایک کاپی لے کر ہم چل دئیے اب کہتے ہیں بہت دور جب ویرانہ شروع ہوا تو اس جیب کترے نے مجھے کہا کہ صاحب یہاں روک دیجئے میری منزل آگئی ہے آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے بہت دور تک پہنچایا اب جیسے ہی میں نے کہتے ہیں اسے چھوڑا تو اس نے مجھ سے جھپی لگائی اور مجھے کہا کہ آپ کے لئے ایک انام ہے تو حیران ہو کر میں نے کہا کیا تو انہوں نے بہت سارے کاغذ جو انہوں نے چالان کر کے اپنی جیب میں پولیس افسر نے رکھے تھے وہ سارے نکال کر میرے ہاتھ میں دیئے کہا کہ میں نے کہا کہ یہ کیا ہے کہا جب میں اس کے قریب گیا تھا پولیس افسر کے انہوں نے آپ کا چالان کر کے جس جیب میں رکھا تو صبح سے جتنے بھی چالان تھے میں ماہر گرہ کٹ ہوں جیب کترہ ہوں سارے نکال کے آپ کے ہاتھ میں دیتا ہوں نہ وہ کوٹ میں کہیں جمع کروائے گا نہ ہمیں سزا کے طور پر کوئی چیز دینی پڑے گی اب اشواق صاحب بڑے کام کی بات کرتے ہیں کہتے ہیں دیکھو ہر آدمی کا اپنا شکریہ انداز کرنے کا انداز ہوتا ہے وہ اپنے اپنے انداز سے شکریہ آدھا کرتا ہے ایک جیب کترہ آپ کا شکریہ کس طرح آدھا کر سکتا تھا وہ اپنے فن سے ہی کر سکتا ہے چاہے برا ہو اچھا ہو آپ زندگی میں جب بھی کسی کا احسان لیں اس کا شکریہ آدھا کریں وہی شکریہ اس کا متائے زندگی کا کل ہے آپ کا بہت بہت شکریہ